پولیس راؤنڈ دھرمشالہ میں چل رہے جلس کریے دشہرہ اتصاب میں بالا رام کے سٹو دھرمشالہ میں اپنی سواد کی دھوم مچا رہے ہیں بالا رام کے سٹو اتنے مشہور ہو چکے ہیں کہ لوگ مومو تک کے سواد کو بھول گئے ہیں کلو کے اس کاریگار نے سٹو کے سواد پر پورے پردیش بر میں سفلتہ حاصل کی ہے دیسی گیش سے بننے والے سٹو کی مہک پولیس گراؤنڈ میں ایسی مہکی ہے کہ لوگ اپنے قدم سٹال تک لے جانے کے لیے خود بھی خود تیار ہو جا رہے ہیں آٹے اور اڑت کی دال سے بننے والی کچوری بھی یہاں کافی پسند کی جا رہی ہے پولیس گراؤنڈ میں لگے سٹال میں اس کی ریسیپی جاننے کے لیے بالا رام کے پاس لوگوں کی لمبی کتارے تک دیکھی جا رہی ہیں نو ورچپورو ہماتل کے پارم پر ایک پکوان سٹو کا ویرسائے کرنے والے بالا رام نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ اس کا سٹو اتنا نام کمائے گا کہ مومو کے سواد کو بھی پچھاڑ دے گا بالا رام کا کہنا ہے کہ وہ پردیش کے پونٹا صاحب خمیر پور اونا دھوموشا میلے داڑی چمبا و کلو سہیت انے جلوں میں لگنے والے میلوں میں اپنے سٹال لگا چکے ہیں اس کے علاوہ ہریانہ میں آئیوجیت کئی ہینڈی کراف پردشنیوں میں بھی سٹو کے سٹال لگا چکے ہیں بالا رام کے انصار سٹو بنانے کو سوپر فائن آٹے کا ہی پریوگ کیا جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ اس آٹے میں دال سوکھے میوے اور پوسٹ ڈال کر بھاپ سے پکایا جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ گرامین کشیتروں کے لیے ہانڈی کا پریوگ کیا جاتا ہے اور دکاندار اسے پکانے کے لیے سٹیمر کا پریوگ کرتے ہیں میرے کو درمشالہ آتا تھا تھے بورٹ ٹائم ہو گیا میں سٹو کا کام کرتا ہوں اس سٹو ایسی چیزے باپنے تیار ہوتی ہے اور دیسی گی کے ساتھ کھائے جاتی ہے اور آٹے کا بنتی ہے سٹو پہلے جب یہاں پھشٹ باری ہم نے لگایا تھا بولتے سٹو کے چیز کیا ہے ہمارے باچن میں اور جگہ گلو منالی شملا سٹو گرگر بنتے ہیں سٹو جو ایسی چیز ہے مومو چومن سے بڑھ رہے لوگ کئی پرابلوں ہاری ہے ہمارے کو نیدے سے بنتا ہے اس میں جینو موٹا پڑتا ہے کئی کچھ پڑتا ہے تو لوگ کھا رہے کئی شکایتیں آ رہی ہیں سٹو سیت کے لیے اچھا ہے بزرگو بھی کھائے کوئی بھی کھائے اچھا ہے ہم نے دیسی گی کے ساتھ کھائے جاتا ہے اور چٹڑی مراتے ہیں اور یہاں سٹو لوگ سوپ سینڈ کھا رہے ہو اور وہ رہے اچھی چیز ہے جب بھی یہاں آتے ہیں اچھا ریسپانس ملتا ہے ہمارے کو کام کا اچھے لوگ آتے ہیں بولتے نہیں آپ ارباری آؤ دشہرے میں آؤ دیوڑالی میں آؤ داری میں ہوتا ہے کہ یہاں مطلب بہت زہا بڑا ملتا ہے اس میں بھی ہم سٹال لگاتے ہیں جب بھی منڈی شرباتری ہوگی وہاں بھی ہوتی ہے مطلب وہاں بھی ہم لگاتے ہیں سٹال بہت ہوتے ہیں سیڈو گا رہے ہیں سو سے بڑی عقام آرہ ہوتا ہے چمبہ مینجنے میں لگا ہے ہم نے بہت سال ہوگے چھ سات سال ہوگے لگاتے لگاتے ہیں سیڈو کو پر لوگ بہت زیادہ اوڈ کر رہے ہیں مطلب بھی یہ اچھی چیز ہے ہم بھی سوچتے ہیں کہ مہارا جو کام ایسا چلتا ہے رہے یہ پرانی چیز ہے ہم اس کو آگے لے جائیں پہلے گرگر بنتا تھا سیڈو گاس ڈالتے تھے تیلے میں اس میں تیار ہوتا تھا اب ٹیکنکٹ بڑھیں گے اس کی یہ سٹیمر آگے مہارکو بڑھانے میں بہت سانی ہو رہی ہے لوگ آتے ہیں کیسے بنتا ہے ہم بولتے جی پہلے تو گاس بڑھتا تھا ایک فرش ڈالتے تھے ہم تیلے میں ایسا ہی بنتا تھا اب تو سٹیمر سٹیمر میں مہارکو پوچھتے ہیں ہم نے ایسا بڑھاتے ہیں ہم نے اٹھائے گی ہم نے بھی گھر میں بڑھائے اچھے لگے مہارکو ہم تو سکتے کہ ہمارے گوھر میں ٹیلیف کرے کہ یہ مہارکو دیجی دبان دے ہم اس چیز کو کھا کے بڑھائیں کئی جگہ مہارکو پیسے جال لیتے تب بھی لگاتے ہیں مہارکو پبلک بولتے ہیں کہ لگاؤ مہارکو آنا ہے پڑھتا جیسے دنشہر ہیں ہم یہاں پچی سو گھر دبان ملتے ہیں ہم مہارکو دینے پڑھتے ہیں تب بھی ہم آتے ہیں کبھی پندرہ ہزار کبھی دس ہزار تب بھی ہم آتے ہیں کیونکہ اچھا رسمانت میں اٹھا لوگ کھا رہے ہیں بولتے ہیں اچھی ہے اچھی چیز ہے سیدھو تو آپ سرکار سے کیا مانگ کرتے ہیں سرکار سے ہم ہی چاہتے ہیں کہ مہارکو کم پیسے میں دبان ملے ہم مہارکو ار جگہ بلائے کم پیسے میں گاؤر طلبہیں کی سولہ ورش پورو کلو کے ڈھالپور میدار میں سجنے والے سنڈے مارکٹ میں سیدھو پہلی بار لوگوں کی پہنچ میں آیا تھا اس کے بعد پردیش میں لگنے والے میلوں کے مادم سے سیدھو اپنی مہک پہنچا رہا ہے بالا رام کا کہنا ہے کہ سرکار کو ایسے وینجنوں کو پروتساہیت کرنا چاہیئے تھا تاکہ وہ باہر بھی گھریلو وینجن کا سوادل چک سکیں انترازتی سطر پر سیدھو کو پہچان دلانے میں بائیٹک ریسیپی سنستہ نے بھی کافی کام کیا ہے اس کے لیے ہیمارچلی وینجنوں کی ڈاکومنٹری تک تیار کی جا رہی ہے تاکہ مومو، ایڈلی، ڈوسا، چومن و انی چائنیز پکوانوں کی بھانتی ہیمارچلی وینجن کو انترازتی سطر پر پہچان مل سکے یہ بہت اچھا دیش ہے جی ایک تو یہ جو مومو چوبین ہے جی اس سے بہت اچھا یہ ہے یہ جو ہے نا جی یہ سٹیم سے بنایا جاتا ہے جی اور یہ پہاڑی جو ہے نا جی ملو کا برارہ بہت اچھا دیش ہے اور یہ پاوشٹک بھی ہے اور لاب دائج بھی ہے جی یہی دیں گے جی بہار کے جو برگر برگر سے چوبین سے تو یہ بہت بڑیا ہے اور اس میں یہ جو نی جی ماج کی ڈال ہوتی ہے اور یہ آٹے کا بنا ہوتا ہے جی اور اس میں پیور گھی کا استعمال بھی ہوتا ہے جی اچھا یہ جو ہے یہ ماجلی براست ہے تو اس براست کو سنجونے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہاں جی اپنے جو پرمپرا ہے یہ جو ہماری پرانی جو ہے یہ جو ڈشی سے ان کو یہ جو موسن کے انسار ہوتا ہے جی ہے نا جی تو یہ بہت ہی اچھا ہے اور اس کو پنائے رکھنا چاہیے میں یہاں میلے میں گھومنے کے لیے آیا تھا تو آج ہم نے جو ہے یہاں یہ بالا رام جی نے جو ہے ایک دکان لگائی ہے سیڈو کی وہاں پہ سیڈو کھائے ہم نے اکثر کئی جگہ جو ہے خباروں کی مادیم سے اور باقی مادیم سے ہم نے سنا تھا کہ کوئی کلو کی جو ہے سپیشلائیزیشن ڈش ہوتی ہے سیڈو سیڈو سنا تھا لیکن کبھی کھانے کا اس کو آج ہم نے اس کو کھایا بہت اچھی ڈش ہے جہاں آج کے دور میں چومین مومو اور ایسی چائنی ڈش سے جو ہے لوگوں کی سہت کے لیے وہ ہانی کارک ہے کیونکہ ایک تو وہ میتا ہوتا ہے اور اس میں جینو موٹا وغیرہ کا پریوگ ہوتا ہے جو ہڈیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو یہ پوری طرح جو ہے آٹے سے بنتی ہے اور اس میں دال اور درائی فروٹ کا پریوگ ہوتا ہے تو یہ کھانے میں جتنی ٹیسٹی ہے اتنی ہی سہت کے لیے جو ہے وہ اچھی ہے یہ جس پرکار انہوں نے جو ہمارچل کی براست کو جو یہ سیڈو ہے اس کو بچائے رکھا ہے ہمارا پریاس ہے کہ اس کو لگا دار بڑھا با ملتا رہے اور ہم تو سرکار سے بھی یہی گجارش کرتے ہیں کہ اس طرح کہ ہمارچلی جو بینجن ہیں انہیں پروساہن دے اور جب بھی یہ کہیں اپنی دکان لگاتے ہیں تو انہیں کم سے کم ملے میں جو دکان اپلپت کروائی جائے تاکہ لوگ ادھیک سے ادھیک اس کو کھا سکے اور اس کو اس ڈسک کو جو ہے پروساہن مل سکے اور ہمارے ہمارے ہمارچل کا نام ہمارچل میں ہی نہیں پورے دیش بھر میں اس ڈسک کو جو ہے بکھیاتی مل سکے